ہاں جی وندے ماترم ساتھیوں میں ڈوکیٹ ساحل گوئے لیک بار پھر آپ کے ساتھ جڑا ہوں کچھ ضروری دستاوے جو کوئی انفرمیشن کو لے کے ابھی پچھلے لگ بگ دس سے بارہ دن سے میرے پاس لگا تار کالز آ رہے ہیں کہ جو سکولز ہیں ان کے اندر پرساشن کے کچھ لوگ یا سکول کے جو کمیٹیز ہیں ایڈمیسٹریشن ہے پچھلے والے 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 رکھتی جائے گی سکول کے اندر تو اسی شنٹلا کے اندر ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ ٹیکیں جو ہیں پون طریقے سے سوچھک ہیں اور کسی بھی طریقے سے ان کو باتے کاری منڈیٹری کیا بھی نہیں جا سکتا اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ یہ منڈیٹری کر دیا گیا ہے یا سرکاریں ایسا کرنے کی کوشش بھی کر دی ہیں تو وہ گیر کانونی اور اسمیدھانک ہوگا اسی کے اندر آج ایک لیٹر ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے یہ ایک ایڈوائزری ہے سی بی ایسی کی سینٹر بارڈ آف سیکنٹری ایڈوکیشن اس کے جو سیکریٹری کے پوشٹ پہ ہیں مشٹر انڈراغ تریپاتھی ان کے بیس کے اوپر انہوں نے اس سیکریٹری سائن کیا ہے اس لیٹر پہ یہ ایک ایڈوائزری ہے لیٹر کا نمبر ہے سی بی ایسی سلاش اے ای ایف ایف سلاش تی کا کرن سلاش دو جار پائس تو ایڈوائزری ہے یہ ایڈوائزری جو ہوتی ہے آپ کو س muchos اور ایڈوائز ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو کچھ کرنے کے لیے سجھاو دیا جا رہا ہے یا پھر آپ کو کچھ کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے انکرےج کر سکتے ہیں اس کے اندر لیکن کبھی بھی یہ ایڈوائز جو ہوتی ہے یہ مینڈیٹری نہیں ہوسکتی ہے یا پھر کسی بھی تریقے سے یہ ایڈوائز جو ہوتی ہے آپ کے اوپر بات دیکاری نہیں ہو سکتی ہے اسی کے اندر ہم دیکھنا چاہیں گے یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں اس کے اندر کہ سیکنڈ پوائنٹ میں یہ جتنے بھی سی بی ایسی کے ہیڈز ہیں سکولز کے ہیڈ ہیں جو ایفیلیٹڈ ہے سی بی ایسی سے ان سبی کے پاس یہ لیٹر گیا ہے مسٹر انوارک تریپارٹی کی طرف سے سبجیکٹ ہے اس میں یہ ٹیگا گھرن کے ریگارڈنگ بچوں کا for the age group of 15 to 18 years 15 سے 18 سال سے بچوں کے لیے ان کے ریگارڈنگ ہے یہ ministry of health and family welfare government of india issued guidelines on 27th December 2021 یہ کہہ رہے کہ 2027 کے اندر 27 دسمبر کو اس ٹیگا گھرن کے لیے government of india نے guideline issue کی تھی اور 3 جنوری سے جو ہے 3 جنوری 2022 سے national level پہ اس ٹیگا گھرن کا جو پروگرام launch کیا جا رہا ہے اسی کے صدر میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں تو یہاں ہی کہتے ہیں کہ یہ ٹیگا جو ہے as per the guideline of government of india جو کی بہت دلچسپ بات ہے یہ کیسے باتوں کو لکھتے ہیں اور کس طریقے سے ان کے پاس یہ ایفیکٹس آتے ہیں یہ تو اپنے آپ میں بہت ہی جو ہے دلچسپ چیز ہے اور اپنے آپ میں بہت ہی ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی انٹرسٹ پیدا کرتی ہیں کہ یہ لوگ ایسی فیکٹس کہاں سے لاتے ہیں اس پرکار کی باتیں کہاں سے لاتے ہیں جن کے پیچھے کوئی سائنٹیفک سٹڈی نہیں ہے تو اس میں بتانا چاہوں گا یہاں ہی لکھتے ہیں اس پر گائیڈلین آم گورنمنٹ آف ایڈیا جو کہ ایک کمپری ہوتی ہے یہ کیسے کرتا ہے اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا ہے آگے یہ لکھتے ہیں اس کے اندر اور آگے یہ لکھتے ہیں اس کے اندر کہ پروائیڈ پروٹیکشن جاتا ہے کہ یہ جو دوشٹ جو کچھ چیزیں بتایا ہے یا جسے انفیکشن ہوتا ہے جو آپ کو کارٹون دکھایا جاتا ہے کمپیوٹر جنریٹڈ گرافک جو ہوتا ہے سی جی آئی جو آپ کو ٹی وی پر لگاتار دکھایا جا رہا ہے میڈیا کمپنیوں کے دوارا وہ تو اپنے روح بدل رہا ہے بار بار جس پرکار سے کہا جا رہا ہے تو پروٹیکشن کیسے ہو رہی ہے آپ خود ہی دیکھ پا رہے ہیں یہ کوئی پروٹیکشن نہیں ہو رہی ہے ان کو کہا جا رہا ہے اب آپ تیسرا تکوا لیجئے تو اس کے اندر یہ کیسے باتوں کو لکھتے ہیں کوئی جسٹیفیکشن نہیں ہے کوئی سائنٹیفک سٹڈی نہیں ہے ان کے پاس اور کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سیفٹی انشور کرتا ہے کہ مطلب سیفٹی پروائیٹ کرتا ہے اور پروٹیکشن پروائیٹ کرتا ہے تو یہ کیسے لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی انہوں نے ایسا کوئی فیکٹ نہیں لکھا ہے اس کے اندر آگے لکھتے ہیں keeping in view the above facts اس بات کو یہ فیکٹ کہہ رہے ہیں تو ضرور جو ہے ہم جل سے جلد ان سے کانٹیکٹ کریں گے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے پاس یہ فیکٹ کہاں سے آتے ہیں کہ اس ٹی کے سے جو ہے سیفٹی ہوتی ہے یا پھر یہ پروٹیکشن پروائیٹ کرتا ہے یہ کس بیسز پر بول رہے ہیں یا تو ان کا کچھ لیجی سوارت ہو سکتا ہے یا پت کے ڈالج کے اندر یہ ایسا کچھ کر رہے ہو سکتے ہیں تو اس پرکار کے کچھ چار پانچ کوئنٹ ہو سکتے ہیں جو کی پہلے بھی ایک لیکچر کے اندر بتائے گئے ہیں آپ لوگ ان سے چیک کر سکتے ہیں میرے ایک لیکچر ریکارڈ ہے آگے یہ لکھ رہے ہیں اس میں keeping in view the above facts the heads of the CBSE affiliated schools are advised دھیان دیجئے advice شد کا پریوک کیا جا رہا ہے advice جو ہوتا ہے سجھاو ہوتا ہے سجھاو آپ کسی کو دے سکتے ہیں یا کوئی higher officer کسی junior officer کو بھی دے سکتا ہے لیکن سجھاو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا وہ سجھاو آپ کی بہتری میں ہو اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ کیجئے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سجھاو آپ کے لئے صحیح نہیں ہے تو آپ اس سجھاو کو نہ ماننے کے لئے free ہوتے ہیں کوئی بھی آپ پہ دباؤ نہیں ڈال سکتا اس پرکار سے کسی اور سجھاو کے لئے یہ کہتے ہیں کہ heads of the CBSE affiliated schools are advised to encourage the parents, teachers and staff of the school to get their children of age 15 to 18 years آگے لکھتے ہیں ٹیکہ گرن کے لئے as per guidelines of the government of India as early as possible تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم advise چاہتے ہیں کہ heads of the department جو ہے CBSE affiliated schools ان سب کو advise کیا جا رہا ہے یہاں پہ اس لیٹر کے دوارہ کہ وہ encourage کریں لوگوں کو پرساہد کریں کون سے لوگوں کو parents کو teacher کو اور staff جو سکول کا parents ہیں teachers and staff ہیں ان سب کو encourage کریں اور جو 15 سے 18 سال کے بچے ہیں ان کو ٹیکہ کرنے کے لئے encourage شب دستمال کیا جا رہا اور advise شب دستمال کیا جا رہا advise کبھی mandatory نہیں ہوتا ہے تو آپ لوگ بلکل کوشش کر رہے ہیں تو غلط ہے اس میں پھر سے ایک شب جو استعمال بار بار کیا جا رہا وہ ہے guideline guideline میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں guidelines جو ہوتا ہے guideline جو ہوتا ہے وہ ایک پرکار سے آپ اس کو سمجھنے کے لئے guide شب کا پریوب کر سکتے ہیں آپ کہیں گھومنے جاتے ہیں تو guide جو ہوتا ہے آپ کو کچھ recommend کر سکتا ہے آپ کو کچھ سجھاب دے سکتا ہے لیکن guide کبھی بھی آپ کو باتیں نہیں کر سکتا کسی چیز کے لئے یا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو ایسا ہی کرنا پڑے گا اور اگر اور اگر وہ کہتا ہے اگر وہ کہتا بھی ہے تو بھی آپ وہ کرنے کے لئے باتیں نہیں ہوتے ہو کسی بھی طریقے سے تو guide جو ہوتا ہے صرف آپ کو بتا سکتا ہے تو اس پرکار کے letters سے ڈرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ ضرور ہے انہوں نے کچھ ایسے points کہے ہیں تو اس کے لئے ہم بہت جلد انوراکتری پارٹی ان سے بات کریں جو secretary ہیں cbsc board کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یہ ensure کرتا ہے safety of children اور provide کرتا ہے protection اس کے پیچھے کیا scientific evidence ہے ان کے پاس یہ ان کو approve کرنا پڑے گا ہم بہت ہی جلد ان سے connect کریں گے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں encourage کہا جا رہا ہے اور اگر کوئی بھی officer اپنے کسی پند کے لالچ میں یا پیسو کے لالچ میں یا vaccine company کے pressure میں آکے اس پرکار کے orders دے رہا ہے کہ جو ٹیکہ ہے اس کو mandate کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ٹیکہ اگر آپ sections لگتے ہیں اس کے اوپر ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں تو اس میں کچھ sections مکھیا لگتے ہیں وہ میں آپ sections دوبارہ سے بتا جاتا ہوں section 302 section 336 section 313 section 319 section 321 section 307 section 166 section 109 section 100 piece section 34 of Indian Penal Code اس پہ لگتا ہے ساتھی ساتھ اگر آپ کو کوئی بھی اس پرکار سے دباؤ دینے کی کوشش کرتا آپ کے ساتھ کہ یہ ٹھیک آپ لگوائیے اور نہیں لگوائیں گے تو آپ کو کچھ بھی دوش پر بھاو کا سامنا کرنا پڑے گا یا آپ سے informed consent نہیں لیتا ہے تو یہ جو ہے ایک criminal offense ہے کرتا ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ سے کوئی یہ بھی پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ ٹھیک لیا کے نہیں لیا یہ آپ sensitive personal information ہوتی ہے تو sensitive personal information یہ آپ SPID rules جو ہیں 2011 میں بنے تھے ان کو اسی کے اندر اس SPDI rules جو آپ کا medical information ہوتا ہے وہ sensitive personal information میں آتا ہے اور اس کو protect کرنے کے لیے section 43A اور section 72A of information technology act 2000 اس کے اندر پرابدھان ہے اگر آپ کو کوئی بات دے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ ان sections کے according ان کے خلاف FYR بھی درج کروا سکتے ہیں تو اس پرکار کے جو بھی officers ہیں اپنے پد کے لالچ میں اور کسی اور دباؤ میں یا ان کو کچھ point سمجھ میں نہیں آتا یا ان کو letter سمجھ میں نہیں آتا اس چکر میں جو اپنے نیچے والے students کو parents کو یا class teachers کو یا staff کو یہ بات کہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹیک جو ہے لگوانا پڑے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں اس کہنا چاہوں بہا کہ اس پرکار کی بد ریجیسٹر ہوں گے اور آپ بار بار اگر سوچتے ہیں اس پرکار سے آپ دباب دیں گے تو تیسرا ٹیکہ تو شروع ہو چکا ہے آپ نے لگوانا لگوا لیجئے کسی اور کو دباب مت دیجئے یہ جو بڑی کمپنیاں چال چل رہی ہیں میں بتانا چاہوں گا کہ 100 سو سنار کی ایک لوہار کی جس دن ایک لوہار کی پڑے گی نا ان کو دھیان سمجھ میں آئے گی کہ لوہار کی جو ایک چوٹ ہوتی ہے وہ سو سو پڑھاب ہیں جو ان ویب سائٹ کے اوپر جو اٹی کا ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی mentioned ہیں ساری چیزیں وہاں سے ان کی fact sheets download کیجئے وہ fact sheets کو print out کر کے جو بھی side effects بتائے گئے ہیں وہ آپ شیئر کیجئے ان لوگوں سے ساتھی ساتھ یہ جو emergency use authorization کے اندر ہے اس کے بارے بھی documents ہیں وہ documents آپ جو ہیں different groups کے اوپر سے بھی لے سکتے ہیں ایک telegram پہ ہمارا group بنا ہو ہے channel سے بھی آپ سارے documents لے سکتے ہیں تو آپ بلکل بھی درنے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈٹ کے جو ہیں ان لوگوں کا سامنا کیجئے کیونکہ جو strong لوگ ہوں گے وہ ہی ایکچول میں اس پرکار کی psychological war کو جیت پائیں گے جو لوگ weak ہوں گے mentally ان کی لڑائی نہیں ہیں وہ تو بہت جلدی ہار مان لیتے ہیں کیونکہ وہ ہر چیز میں کمپرمائز کرتے ہیں اور وہ اپنے شریر کو لیب ریٹ سمجھتے ہیں اور وہ اس لیب ریٹ کو بننے سے یا اپنے شریر کو سوپنے سے دیر نہیں لگاتے ہیں تو ایسے لوگوں کیا کہیں کیونکہ جب پریشرائز کیا جائے گا تو وہ کچھ بھی کریں گے سمجھ پہ اپنے شریر کے ساتھ ان لوگ کو دے دیں گے تو کیا کچھ کیا جائے گا یہ تو سمجھ آنے پہ پتا لگ جائے گا کیونکہ ایسی بھی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ جو یہ ٹھیکا لگ جائے گا جی اپ کی وارڈی ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو پیٹنٹ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی تو نیرنتر ہم ان چیزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اور آپ بھی جو ہے اپنے لیبل پہ ان چیزوں کے خلاف لڑی اور کھڑے ہوئی کیونکہ آپ کی لڑائی کیلئے آپ کو خود کھڑے ہوگا نمستے بندے باتر